ایک مجلس کا محول پانچے یہاں آئیں بسم اللہ آجے شاہ جی یہاں آجے ماشاءاللہ 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 اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمائین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ الاولمین ابل قاسم محمد صلی علی محمد والی تیبین الطاہرین الماسومین الاتیبین الاتحرین الاکملین الاشرفین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفکہو کولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِتَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ صلوات پڑھتے ہیں صلی علی محمد برائی تاجیل فرج صاحب العصر و الزمان بلند آباس سے صلوات پڑھیں اللہ اکمہ صلی علی محمد وعالی پرودگارِ عالم آپ سب کا اس مجلسِ حسین میں آنا پاک بی بی کے غمیں ذکر میں شامل ہونا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولا سب کی مشکلات پریشانیاں دوڑ فرمائے مریضوں کو مولا صحت و سلمتی عطا فرمائے اور بالخصوص ہمارے مسررتبائی مریضیں پرودگار بیمارے کربلا کا صدقہ مولا ان کو صحت و سلمتی عطا فرمائے شفائی کاملہ عطا فرمائے شفائی آجلہ عطا فرمائے اور جملہ امراض کو ان کے بدن سے رفع دفع فرمائے ایک مرتبہ زحمت فرمائے بلند آواز سے صلابات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فارجہ عزیزان محترم حاضرین گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی گئی پرودگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو صاحبانِ ایمان ہیں اور عملِ صالح انجام دیتے رہے یقینا مخلوقات میں سب سے بہترین وہی لوگ ہیں عزیز آلی محترم اس آیہ کے زمن میں میں نے کچھ آرائز گزشتہ چار دلوں میں آپ کے سامنے بیان کی آج ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو اس آیہ کی تفسیر کے زمن میں بیان کی گئی سآل تو راوی کہتا ہے سآل تو ان آئیشہ ان علی علیہ السلام میں نے حضرتِ آئیشہ سے علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے برجستہ جواب دیا زاکہ خیر البشر میں یشکو فقد کفر علی بہترین بشر ہے زاکہ خیر البشر لا یشکو فی ہے اللہ کافر اور جو بھی علی کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے عزیزان مخترم ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ شیعہ ہونا ایک بہت بڑا اہدا ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو علی کا شیعہ بنائے دیکھیں توجہ کیجئے کہا مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا یا علی فرماتے ہیں کہ نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے یہ کہنا تھا دیکھیں جملے کی قدر کیجئے گا سمجھئے گا اور پھر بتائیے گا کہ میرا فرماتے ہیں کہ نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے وہ جواب میں کہتے کیوں یا علی میں کیوں شیعہ نہیں ہوں علی فرماتے یہی دلیل ہے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے بات سمجھی بات سمجھ میں آئی کیا کہا علی نے یہ جو اس نے جوابا کہا یا علی میں کیوں شیعہ نہیں ہوں علی نے کہا جو ہمارے مقابلے میں کیوں کہے توجہ کی آپ نے ہاں جو کیوں کہے وہ شیعہ نہیں مولا یوم سادق علی السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا بڑا جذباتی ہو کر مولا سے کہتا ہے کہ مولا قیام کیجئے ابھی آپ کا اثر رسوخ ہے آپ نے بہت کام کیا ہے اور مولا لوگ تڑپ رہے ہیں آپ کے حکم کے منتظر ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا مولا لوگ آپ کے حکم کے منتظر ہیں آپ قیام کرے علی 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 مولا امام صادق فرماتے ہیں اچھا تو کہتا ہے کہ لوگ ہمارے حکم کے منتظر ہیں اس کا مقصد ہے کہ تو بھی ہمارے حکم کا منتظر ہے تو ہم جو تمہیں کہیں گے تم کروگے جو ہم کہیں گے تم کروگے کہتا ہے ہاں کیوں نہیں مولا میں بھی کروں گا مولا فرماتے وہ آگ کا تنور جل رہا ہے اس میں چھلانگ لگا دو آئے 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 اس میں چھلانگ لگا دو کہتا ہے مولا کیوں نہیں میں جہاں آپ کو لے کر آنا چاہتا دیکھا آپ نے مولا نے فرمایا کہ ابھی تو تو کہہ رہا تھا جو آپ کہیں گے میں وہ ہی کروں گا ایسے میں سادق آل محمد کے گر کا دروازہ کھولا حارون مکی اندر داخل ہوا مولا نے کہا حارون تنور میں آئے چھلانگ لگا دے اس نے مولا کی طرف نہ سوالیا نگاہوں سے دیکھا نہ پوچھا مولا کیوں بس مولا کا حکم ملا تنور میں چھلانگ لگا دی توجہ کی آپ نے ہاں مولا نے جب اس نے تنور میں چھلانگ لگائی تو مولا فرماتے ہیں تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکم کے منتظر ہیں بتا تمہارے پاس اس جیسے کتنے ہیں توجہ کی آپ نے ہاں اس جیسے کتنے ہیں تیرے پاس ہاں اب تھوڑا سی جب گفتگو زیادہ طول پکڑی تو مولا کہتے ہیں مولا سے کہتے ہیں کہ مولا وہ اس نے تنور میں چھلانگ لگائی تھی مولا وہ تو جل کر کوئلہ ہو گیا اگر جا کر دیکھیں وہ جس نے چھلانگ لگائی ہے وہ تنور میں مطمئن بیٹا ہے اور جو باہر ہے وہ جل رہا ہے توجہ کی آپ نے وہ جل رہا ہے مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے تنور کے اوپر دیکھا وہ آرام سے بیٹا ہوا ہے آگ گلزار بنی ہوئی ہے توجہ فرمائی آپ نے اس کا مقصد ہے کہ آگ بھی ان کے حکم کے بغیر جلاتی نہیں ہے توجہ کی آپ نے تو مولا نے فرمایا کہ تُو ہمارا شیعہ نہیں ہے دیکھ دوبارہ پھر وہاں مولا نے کہا کہ تُو ہمارا شیعہ نہیں ہے مولا کیوں مولا فرماتے نہیں تُو ہمارا شیعہ نہیں ہاں تیری بیوی ہماری شیعہ ہے اور وہ مریض ہوئی اور تُس سے اس نے بار بار تقاضہ کیا کہ جب مولا کے پاس اور ان سے میری شفا مانگ تو بار بار حکیموں کے پاس جاتا تھا اب جب وہ قریب المرگ ہے تیرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا تو ہمارے پاس آگیا ہے اس کی شفا لینے کے لیے تو پھر ہات باندھ کے کہتا ہے مولا اس کی شفا اس کو تو ہم شفا دے چکے اب جبلہ سنیے گا خدا کے لیے اس کو تو شفا ہم دے چکے کہتا ہے مولا دواء تو دی نہیں نہیں پھر آپ نے نہیں مولا دواء تو دی نہیں مولا نے فرما اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہم سے شفا لینے کے لیے دواء کی ضرورت نہیں ہے توجہ کیا آپ نے شیعہ ہو نا معمولی جب میں نے ارز کیا کہ آپ کو سنائے بھی واقعات کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام سادق فرماتے ہیں کہ وہ بھی علی کے شیعوں میں سے تھے کہ تو جب انبیاء علی کے شیعوں میں سے ہیں تو پھر ہم کس کہتا گری میں ہیں اب آپ کو ایک حدیث سنو بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا امام سادق علیہ سلام جو ہے وہ پڑھ دیں بسم اللہ سلام سنو بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا فرماتے ہیں علی کا بیٹا ہونا فضل ہے اور علی کی ولایت میری گردن پر واجب ہے تو جو کی آپ نے تو جو کی آپ نے سا علی کا شیعہ ہونا ایک بڑا بقام ہے اور جب علی کہہ دے تو پھر کیوں نہیں جہاں کیوں آ جائے اب دیکھیں جناب غازی عباس کی زندگی کو پڑھے جب دربار ولید میں گئے مولا نے کہا کہ غازی آپ نے دروازے کے باہر کھڑے ہونا ہے یہ نہیں کہا مولا کیوں پڑھ کر دیکھے پڑھ کر دیکھے اور جب مروان ملعون نے جو گستاخی کی دروازہ کھول کر جب غازی آئے اندر تو میرے مولا نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی یہ نہیں کہا مولا کیوں توجہ کی آپ نے آشور کے دن جناب غازی عباس علیہ السلام کو مولا نے کہا کہ عباس جنگ نہیں کرنی پانی لے کر آنا ہے نہیں کہا کیوں توجہ کیجئے گا میں ایک بڑی عظیم جہد کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں دیکھیں توجہ توجہ مولا مولا نے جناب غازی عباس سے کہا بیٹا عباس آج سفین میں جنگ لڑنے جانا ہے سفین کے مارکہ میں آج توجہ کیجئے کہا توجہ کیجئے کہا علی نے کہا مولا عباس نے یہ نہیں کہا بابا کیوں آج میں کہا کیوں ڈالوں لیکن نہیں وفا کا قانون ہے کہ کیوں نہیں توجہ کیا آپ نے کیوں نہیں لفظ کیوں جہاں آجائے امام کے مقابلے میں وہاں سمجھے اطاعت ختم ہے تو جو کیجئے گا بیٹا عباس آج نکاب ڈال کر جانا ہے علی کے بیٹے نے نکاب ڈالی گوڑے پہ سوار ہوئے علی کی طرح نکلے علی کی طرح چلے علی کی طرح گوڑے کو دوڑایا لشکر باغ رہا ہے علی کی طرح گردنے کاٹ رہے ہیں جب ہر کام علی کی طرح کیا تو دشمن کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا علی آ گئے آئے 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 علی آگئے علی آگئے علی آگئے بڑھاتے جاؤ اگر اس کے قدم دگ مگا جائیں تو سمجھنا علی نہیں اگر ثابت قدم رہے تو سمجھ جانا علی ہے اب لشکر پہ لشکر بڑھاتے جا رہے ہیں لشکر پہ لشکر بڑھاتے جا رہے ہیں عزیز عزیز آن مہتر عباس کے مقابلے میں جب لشکر پہ لشکر بڑھاتے گئے ادھر علی علی سلام اپنے خیمے سے باہر آئے 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 دشمن کبھی علی کی طرف کبھی عباس کی طرف دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو گیا ادھر بھی علی ہے ادھر توجہ کریں بڑی توجہ کے ساتھ ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے اچھا ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ علی آگئے علی آگئے علی آگئے ہم نے مولا کیناس سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا مولا آپ بڑے خوش ہیں مولا فرماتے ہیں مجھے اپنی تمنا اور اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس مقصد کے لیے مانگا تھا جس دعا دن کے لیے مانگا تھا آج وہ میری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آگئے کہ ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے جب نقاب لگانے سے ہماری عظمتوں میں ہماری عزتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی جب شب حجرت میرے چہرے پہ نقاب آئی لوگوں نے مجھے نبی کہا عباس کے چہرے پہ نقاب آئی لوگوں نے علی کہا اللہ توجہ کی آپ نے اللہ اکبر یہ صفین کی جنگ دشمن کی نظر میں تھی اب سرئیے یہی وجہ ہے شب آشور میٹنگ کی گئی دشمن کے طرف کہا کہ ایک بندہ حسین کا توڑ کے لے آؤ باقی کسی سے خوف نہیں کہا کون کہا عباس توجہ کیجئے گا عباس کو لے آؤ عباس آجے باقیوں کی پرواہ نہیں کہا فقط عباس ہی کیوں کہا ہم نے عباس کو صفین میں لڑتے دیکھا ہے ہم نے عباس کو صفین میں لڑتے دیکھا ہے شمر بلعون لے کر امان نامہ چلا اب روایات میں مختلف عباس کہتے ہیں جی کہ رشتے میں مامو لگتا تھا بعض روایات اس کی سرحہن نفی کرتی ہیں جب بنی کلیب کی تھی اور یہ بنی کلب کا تھا لہذا ان کا پس بھی کوئی رشتہ نہیں تھا خیر ہمیں اس سے بات نہیں کرنی فرض کر لیتے کہ اگر رشتے میں مامو بھی تھا تو مامو ہونا کون سا بڑا قرآن نے رشتے کو تو میار بنایا ہی نہیں نہیں توجہ نہیں کی آپ نے قرآن نے رشتے کو میار نہیں بنایا اگر رشتہ میار ہوتا تو کبھی بھی خدا ابو اللہ پہ لانت نہ کرتا توجہ کی آپ نے وہ بھی تو چچا تھا اگر رشتہ میار ہوتا تو کبھی بھی نو کا بیٹا طوفان میں نہ ڈوبتا تو جو کی آپ نہیں رشتہ میار ہی نہیں ہے اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے آکر جو جملہ کہ اینا بنو اخوات میرے بانجے کہا ہیں مولا غازی عباس نہیں بولے حسین علیہ السلام نے جناب غازی عباس کو دیکھا اور کہا بھئی عباس جو اس کا جواب دو نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے بھئی اس کا جواب دو بالکل ابو صفیان کی طرح بیست کے بعد وہ تازہ مسلمانوں کو منحرف کرنے کے لئے لات و منات و عزا کو لے کر میدان میں آگیا اور اس نے آ کر جبلہ کیا کہا لَنَا عُزَّ بَلَا عُزَّ لَكُمْ ہمارے پاس عُزَّ ہے تمہارے پاس عُزَّ نہیں ہے مولا نے پاک پیغمبر نے علی کو بلائیا اور کہا یا علی جو اس کا جواب دو نہیں بول نہیں رہے آپ یا علی اس کا جواب دو علی ایک بلندی پر گئے اور بلندی پر جا کر جھکملا کہا اللہ مولا یا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا ہے تو دکھاؤ توجہ کی آپ نے بلکل اسی طرح یہ مولا اُن آیا مولا حسین نے کہا بھئی آ جاؤ اس کا جواب دو اب حکم امام تھا توجہ کی اب یہاں جو ہے جناب غازی عباس یہ نہیں کہہ مولا میں کیوں آپ جائیں نہیں مولا کا حکم ملا جناب غازی عباس آگے گئے کہا کیوں آئے کہا امان نام لائے ہوں تمہارے لئے مولا فرماتے میرے مولا کے لئے کہا نہیں حسین کے لئے نہیں فقط تمہارے لئے اب سنیں گے جملہ جملہ سناؤں جو ہی اس نے یہ کہا جناب اللہ علی وعلا آبائک وعلا امان خدا لانت کرے تجھ پر بھی تیرے اباؤ اجداد پر بھی اور تیرے امان نام پر بھی غازی علی السلام نے دشمن حسین پر لانت کر کے بتا دیا دشمن حسین کوئی بھی ہو فقط لانت کے لائے کا ہے توجہ کیا اب سوریے یہ جو جملہ سنانے لگا ہوں جناب غازی عباس نے اس کی اوپر جو لانت کی اس لانت کا رزن بتایا خدا کے لئے یہ شاید اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس آج کی تقریر کا بہت قینتی جملہ جناب غازی عباس علیہ السلام اس مولاؤن کو مخاطب ہو کر کہتے کیا تو یہ چاہتا ہے آ آت روکو من خلق نی اللہ لعجل یا جملے کی قدر کیجئے گا غازی فرماتے مولاؤن کیا تو یہ چاہتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں جس کے لئے پیدا کیا گیا ہوں کیا تُو یہ چاہتا ہے میں اس حسین کو چھوڑ دوں جس کے لئے اللہ نے مجھے سمیم پر بیجا ہے جملہ سمجھا آپ نے ہاں دیکھیں ہر نبی کی محمد کو بچایا حسین نے خدا کے لئے میرے جملے کی قدر کیجئے گا ہر نبی کی محمد کو بچایا حسین تاریخ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کی محنت کو بچایا حسین اس کا مقصد یہ ہے ہر نبی کے لئے حسین کو بنایا گیا حسین کے لئے غازی کو بنایا گیا اللہ تاریخ 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 کا علم شام کے دربار میں پہنچا میرے طرف دیکھئے گا شام کے دربار میں جب غازی عباس کا علم پہنچا یزید نے دیکھا کہ غازی کا علم اوپر سے تو چھلی ہے لیکن نیچے کسی تیر کا کوئی نشان نہیں کیا غازی کا علم اوپر سے چھلی ہے تیر لگے ہوئے ہیں لیکن نیچے جہاں سے پکڑنے کا مقام ہے وہاں کوئی نشان نہیں ہے تاریخ یہ کہتی ہے تین مرتبہ یزید اپنی کرسی سے اٹھا اپنی تخت سے اٹھا بیٹھا اٹھا بیٹھا اور کربلا کا روخ کر کے یزید نے ایک جملہ کہا ہاں قضا وفا لے اخی ہے ہاں قضا جاغازی عباس علیہ السلام کی عظمت میں یزید ایک عظیم جملہ کہتا ہے اور کہتا ہے ہاں قضا یکون الوفا لے اخی ہے حسین تو کتنا خوش قسمت ہے تجھے عباس جیسا وفادار بائی ملا ہے توجہ کیا آپ نے حسین تو کتنا خوش قسمت ہے تجھے عباس جیسا وفادار ملا ہے اللہ اکبر عباس ایک جملہ میں نے آج پڑا بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا کی جب جناب غازی عباس کو اٹھا کر مولا کی آغوش ملایا گیا تو علی نے تین جگہ پر بیاک وقت جناب غازی عباس کے جسم پر بوسا دیا لیکن شاید نہیں چیز بڑی خوبصورت ہے علی نے عباس کی آنکھوں پر بوسا دیا عباس کے کانوں کا بوسا دیا عباس کے ہونٹوں کا بوسا دیا میری طرف دیکھئے گا تین جگہ کون کونسی آنکھے کان اور ہونٹ جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں بابا یہ غازی کے تین جگہوں پر بوسا کیوں دیا سنیں گے علی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہا زینب میں نے غازی کو یہ بوسے اس لیے دیئے ہیں یرا بالحق یسم بالحق و ین ٹک بالحق میں نے غازی کی ان تین جگہوں پر بوسا اس لیے دیا ہے تاکہ غازی حق دیکھے حق سنے اور حق بولے یہ مولا کائنات حق سنے حق دیکھے حق بولے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ مولا غازی کو عصمت کی ساند دے رہے تھے اس لیے کہ معصوم کسے کہتے ہیں جو حق دیکھے حق سنے اور حق بولے اسے معصوم کہتے ہیں جناب غازی عباس علیہ السلام کی ایک جو بہت بڑی خاصیت توجہ کیجئے گا بہت بڑی خاصیت وہ کیا ہے دیکھے تاریخ میں علمدار بہت گزرے نتر دیکھئے گا تاریخ میں علمدار مولا کہنات بھی علمدار رہے علمدار رہے یا نہیں جناب جعفر تیار بھی علمدار رہے لیکن تاریخ میں اب جب بغیر کسی قید اضافے کے علمدار کہا جاتا ہے تو نہ جعفر تیار ذہن میں آتے ہیں نہ علی ذہن میں آتے ہیں فقط کون ذہن میں آتا ہے کون ذہن میں آتا ہے فقط اباس کیوں اس لیے کہ اباس کو یہ علم ملکیت ملکیت میں ملا ہے اباس کو یہ علم کیا ہے ملکیت میں ملا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے توجہ کی گئے وہ کیسے جب خیبر میں چالیس دن علی کو علم دیا گیا تو علی کو علم دینے سے پہلے رسول نے کیا کہا ہم ترجمہ یہ کرتے کہ کل میں علم اسے دوں گا یہ ترجمہ کرتے ہے حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے نہیں توجہ کی آپ نہیں کل میں علم دوں گا نہیں لفظ عطا استعمال ہوا اور جہاں لفظ عطا استعمال ہو جائے ذات گرام یہ رسول کی عادت یہ ہے جو چیز عطا میں دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے آئی 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 توجہ نہیں جو چیز عطا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے اس کا مقصد یہ ہے کہ علم ملہ علی کو عطا میں اب ملکیت ہے علی کی اور علی کی ملکیت کا وارث ہے عباس توجہ کی آپ نے اچھا میں اب آپ کو چھوٹی سی بات کہوں دیکھیں بہت قیمتی ہماری مجالس میں جلوسوں میں مختلف شبیحیں نکلتی ہیں نکلتی ہیں یہ نہیں جھولے کی شبیح مولا کی حرم کی شبیح تازیہ ذل جنہ گہوارہ تابوت علم بہت ساری ہیں نکلتی ہیں نہیں کوئی ایسا جلوس نہیں ہمارا ہر جلوس ممکن ہے اس میں تابوت نہ ہو ذل جنہ نہ ہو جولا نہ ہو تازیہ نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں کہ جلوس ہو اور علم نہ ہو یہاں نہیں ہم نے ساری زندگی ایران میں بھی دیکھا ایران میں بہت ساری اور تشبیح ہے وہ تو نہیں نکلتی لیکن علم ضرور ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا یا نہیں ہوتا ہمارا ہر جلوس اس میں علم کا ہونا ضروری ہے ہر علم میں جلوس ہونا ضروری ہے کیوں علماء فرماتے ہیں یہ ہمارے ہر جلوس میں علم ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہم یاد دلاتے ہیں دنیا کو دنیا والوں ہمارا تعلق وفاداروں سے ہے غداروں سے نہیں ہے آئے 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 توجہ فرمائی آپ نہیں کل میں علم اسے دوں گا کس کو دوں گا لَعُوْتِيَنَّ حَادِهِ رَعَيَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَ قل میں علم اسے دوں گا کہ جو کیا ہوگا مرد ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول اسے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا توجہ کیجئے گا یہ جملہ اللہ کے رسول نے پہلے دن نہیں کہا چالیس وے دن کہا کب کہا چالیس دن کہا کل میں علم اسے دوں گا انتالیس دن گزر جانے کے بعد کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا امام بخاری بھی لکھتے ہیں صحیح ترین کتابوں میں سب میں لکھا ہے جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو فرار نہیں ہوگا وہ جو انتالیس دن علم لے کر جاتے رہے وہ بھی ساری رات بیداری کرتے رہے نہیں نہیں توجہ نہیں کی آپ نے وہ بھی ساری رات شب بیداری کرتے رہے شب بیداری کس کے لیے علم کے لیے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں شب بیداری کس کے لیے علم کے لیے اس کا مقصد یہ ہے علم کے لیے شب بیداری کرنا یہ بدعت نہیں صحابہ کا عمل ہے کوئی جو کی آپ نہیں علم کے لیے شب بیداری یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ صحابہ کی سنت جناب غازی عباس علیہ السلام اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا اور یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں نہیں اس سے بھی بڑا ایک مقام سنیں گے ایک ظاہر مولا حسین کی زیارت پہ جاتا ہے رات کو خواب میں بی 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 لی کہا تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے نہیں گیا ہاتھ باند کے کہتا ہے کیوں بی بی میں مولا حسین کی زیارت کے لیے گیا ہوں بی بی فرماتی ہے کہ وہ تو رسول کا بیٹا ہے آئے 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 وہ تو رسول کا بیٹا میرا بیٹا تو غازی ہے اسی لیے عباس کو باب الحسین کہتے ہیں اللہ باب الحسین غازی کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب کیا ہے باب الحسین حسین تک پہنچنے کا دروازہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک غازی کی طرف سے حسین کے تک نہ پہنچو تمہیں حسین نہیں مل سکتا حسین تک پہنچنے کا دروازہ اللہ اکبر بڑا مقام ہے بڑا ردوہ ہے جناب غازی عباس کو کیوں لیا گیا خدا سے کربلا کے لیے اور غازی نے وہ مقصد پورا کیا جس حسین نے ایک جملہ کہا عباس تو تو میری فوج کا سپا سلار ہے یہ سننا تھا نظر یمینا و شمال عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا رو کر کہا مولا وہ لشکر کہا جس کہا عباس سپا سلار ہے میرے مولا نے کہا کہ عباس دیکھو وہ بچوں کی خیموں سے علا تش کی صدائیں آ رہی ہیں تو بھئی پانی کا احتمام کر دو یہ جملہ میں نے ایک قوم میں اپنے اساتید سے سنا ہے عباس مولا حسین نے کربلا میں ایک خیمہ ایسا رکھا ہوا تھا جس میں مشکیزے پڑے ہوئے تھے پانی کا احتمام کیا عباس بڑے اس خیمے کی طرف جو ہی خیمے کا پردہ اٹھایا دیکھا ننے ننے بچوں نے اپنے آپ کو خوشک مشکیزوں پہ گرایا ہوا ہے اللہ عقیبہ عباس نے سکینہ کا خوشک مشکیزہ لیا اور چل پڑے جو ہی زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے آواز دی زینب بیہ کا آخری سلام ہو غلام کا آخری سلام ہو یہ سلام کا کرنا تھا جناب زینب نے پردہ اٹھایا جناب غازی عباس کا بازو پکڑا اندر لے گئی جناب غازی عباس سے ایک جملہ کہا بی بی نے کہا بیہ عباس تو میرے حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہے زینب تجھے روکے گی تو نہیں لیکن بی یاد جانے سے پہلے ایک جملہ سنتے جانا ایک دن سے میں کانا میں بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی بابا میری آستی نے بھی الٹ رہے تھے میری آستی نے الٹ کر میرے بازوں کے بوسے دیتے رہے اور آسو بہاتے رہے میرے بابا سے ہاتھ باندھ کر پوچھا بابا یہ میرے بازوں کے بوسے بھی دیر ہو رو بھی رہے ہو تو بابا نے ایک جملہ کہا زینب ایک دن آئے گا انہی بازوں پہ رسل باندھی جائے گی بھئی آباس میں سوچ دی رہتی تھی جس آباس جیس بھائی ہو کس کی جو رات کے زینب کو رسل پہنائے لیکن بھائی تو جا رہا ہے زینب کو یقین ہو گیا ہے کوفہ اور شام کا بازا شرابی کا دروا زینب کا ننگ سا جی یو جزا کم اللہ جزا کم اللہ جزا کم اللہ جزا کم اللہ مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رول آئے ایک جملہ اور سنو ایک چھوٹا سا رابی کہتے میں نے شام کے بازار میں دیکھا ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ تھا لیکن میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کا سر بوڑے کی گردن سے لٹک رہا ہے میں اس بوڑ سوار کے پاس گیا میں نے اس سوال کیا ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ ہے اس جوان کا سر گوڑے کی گردن سے کیوں نٹک رہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے اس جوان کا سر اس بازار میں کئی دفعہ نو کے نیزہ پہ بلند کیا ہے لیکن جب بلند گاتے یہ سر بیچے گر جاتا ہے اب اس سے آگے تو بکتل کی کتابوں میں کچھ نہیں لکھا لیکن دل یہ ہی کہتا ہے جب عباس کا سر لوگ نیزہ پہ بلند ہوتا ہوگا سام کا عجوم نظر آتا ہوگا زینب کا نمگ سر نظر آتا ہوگا اپنا وعدہ یاد آتا ہوگا روگے کہتے ہوگے زینب عباس کو معاف کرنا عباس پورا نہ کر سکا تیرے ساتھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْ قَلَبِ يَنْ قَلِبُون الٰہی بِحَقِ زَهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَالِيْهَا وَبَنِيْهَا وَصِرِّ مُسْتَوْدَعِ فِيْهَا پروردگارہ تجھے واسطہ علی محمد کا ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارا یہاں بیٹھنا سننا ایک ایک لمحہ اپنی عبادت شمار فرما باب الحوائج جناب غازی عباز کا صدقہ میرے مالک یہ جتنے بھی مومنین مومنات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کی دعائیں ان کی ہوائج شریعہ ان کی مشکلات پریشانیاں مولا باب الحوائج کے کٹے بازوں کا صدقہ سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرما ہوائج شریعہ کو برابردہ فرما دعاؤں کو مستجاب فرما جتنے بھی لوگ مریض ہیں ہمارے عزیز و کارم میں جو مریض ہے رشتہ داروں میں جو مریض ہے دوستوں میں جو مریض ہے حاضرین مومنین مومنات میں سے جو جو مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ مولا سب کو صحت و سلامت عطا فرما اور بالخصوص ہمارے مسارت بھائی مریض ہے میرے مولا ان کو صحت و سلامت عطا فرما شفاء کاملہ عطا فرما شفاء آجلہ عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ علی محمد کا ان مجالس کے ان اعقاد کرنے میں جن جن مومنی مومنات نے تعاون کی اہم محنت کی زحمت کی کوشش کی سب جو جملات نکلے جو ذکر علی محمد ہوا اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما پروردگارہ تو جو واسطہ علی محمد کا میرے مالک ہم میرے خالق ہمارے بچوں کو نیک لائک نمازی و پرہزگار بنا پروردگارہ ہمارے بچوں کو اہل بیعت کا حقیقی ازادار بنا امام زمانہ کا سپاہی بنا پروردگارہ ہمارے بچوں کو ہماری آخرت کا سامان بنا پروردگارہ ہمارے حقیقی وارث ہمارے مولا آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما ہمارا شمار ان کے جانساروں میں فرما اور ہمارے وقت کے امام کو ہم سب سے راضی و خوش نود فرما پروردگارہ جن مومنین مومنات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے پر مالک اس کا سواب ان کے نام اعمال میں مندرج فرما پروردگارہ ہمارے بھی جتنے عزیز و قارب رشتہ دار دوستان مومنین مومنات جس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کو غریق رحمت فرما سب کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق فرما باب الحوائج کا صدقہ ہماری تمام دعائیں اپنی بار کا من قبول و منظور فرما اللہ صلی علیہ محمد و محمد و عجل فرجہ سورة الفاتحہ بسم اللہ اللہ الحمد رب اجاکا نعبدو و اجاکا نسل اجاکا اجاکا سرات سرات اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ رحمت اللہ و برکات اسلام علیکہ یا باب اللہ حسین اسلام علیکہ یا بنا رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا بنا فاطمہ الزہرہ رحمت اللہ و برکات اسلام علیکہ یا غریب الغرب اسلام علیکہ یا معین الزعف آئی وال فقر اسلام علیکہ یا علی ابن موسر رحمت اللہ و برکات اسلام علیکہ یا مولانا یا صاحب نسر الزمان الامان الامان من فتن الزمان و شر الشیطان اسلام علیکہ یا خلیفة الرحمن عجل اللہ تعالی فرج و سهل اللہ تعالی مخرج و ظہور رحمت اللہ و برکات اللہ حمد سلام امان سلام امان سلام امان امان سلام